سلام علیکو فرنڈز میں آپ کا دوست محمد ریاز پیجنال ٹلٹ کے کورنر سے اور اپنے استاد جنب آبان صاحب کی درس سے اچھا آج کوئی چیز سیل کے لیے نہیں ہے یہ صرف شوق کے لیے میں دکھا رہا ہوں اور یہ خاص پیغام ہے جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ادر وائز شاہد میں ویڈیو نہیں بناتا آج یہ مادہ ان کے مین بریڈ ہے اس میں سے یہ مادہ تھی ایک میں نے کہا چلیں ایک لوگوں کو شوق بھی ساتھ سات کروا دیتے ہیں اور جو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں جس حوالے سے لوگوں کی توجہ ایک دلوانا چاہ رہا ہوں تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا اور کوشش کریں ایک میرا چینل جو کہ چل رہا ہے پیجنال ٹلٹ کے نام سے سبسکر بھی کیجئے گا اور یہ شوق بھی ساتھ سات کریں پیغام بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کچھ اور مادیاں ہیں وہ ایسے شوق کے لئے نکالنی ہیں تو وہ میں دکھا رہتا ہوں یہ جتنے بھی مادیاں ہیں یہ مین بلڈ ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کل جو کرونا کی وجہ سے حالات و واقعہ چل رہے ہیں ملک پاکستان میں تو ہم لوگ کچھ کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کے لئے جو کہ کرونا کے مرض سے متاثرہ نہیں ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے جو مالی مشکلات کا سامنا آج کل دوست عباب کو کرنا پڑ رہا ہے صرف وہ دوگ جو سفید پوش ہیں جو تو کسی طرح سے مانگتا ہوں کہ گزارہ کر رہے ہیں لیکن کچھ دوست عباب ایسے ہیں ہمارے جاننے والے بھی ہیں ان میں شامل کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے نزدیکی ہے پہلا حق اس کا ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ کیا جائے جو سفید پوش کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور ان کے حالات تو واقعات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ گزر بسر مشکل ہو گیا ان کے لئے ایک کوشش ہے کہ ہم لوگ کچھ دوست عباب کے ساتھ مل کے خود سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لئے کچھ کیا جائے اب یہ اپنی اپنی سکت پہ ہے کہ کون بندہ کتنا کر سکتا ہے کیونکہ آج کل حالات عباب کے عدیسے ہیں کہ دوست پیسے دیتے ہیں کسی جگہ پہ تو یہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پیسے بہتر جگہ پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے کچھ جاننے والے کافی سارے بہت قریبی جو کہ ان حالات کا اس وقت شکار ہے روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ایک وقت تک کھانا بھی مشکل ہوا پڑا ہے بال بچے دار لوگ ہیں ان کے لئے ہم لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے جو دوست عباب اس میں شرکت کرنا چاہیں بھلے کوئی سو پچاس بھی دیتا ہے تو اللہ کی رابعی دینا ہے ہو سکتا ہے سو پچاس والے کے قبولیت زیادہ ہو جائے تو جو حیثیت رکھتے ہیں لوگ اگر وہ اس میں کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں پارٹی سپیٹ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کر لیں ہماری کوشش ہے کہ پیسے کسی اچھی جگہ پہ لگیں اللہ رسول کا کام ہے اب ایک فنڈ بنا لیا ہم لوگوں نے میں نے اور استاد جی نے مل کے تو اس میں یہ ہے کہ پرچی وغیرہ کچھ نہیں بنائی ہوئی جس نے دینا ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اعتماد کے ساتھ دینا ہے کہ اس کی رقم جو آئے گی وہ فلاہ و بحبود میں ہی خرچ ہوگی مزید ڈسکشن جو بھی بھائی کرنا چاہتا ہے وہ ویٹس اپ پہ کر لیں میں ایک دبا پھر بتاتا چلوں کہ کرونا کے متاثرین جو کہ کرونا کے مرض سے متاثر نہیں ہوئے اس مرض کی وجہ سے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو معاشی مشکلات میں شکار ہو گئے ہیں مالی طور پر ان کے پاس وسائل نہیں رہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ بھی ان سفید پوش لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو لوگ کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھلاتے کسی کو کہتے بھی نہیں کہ ہمیں کچھ دے دیں صرف ان لوگوں کی مالی مشکلات حل کرنے کے لیے ہم نے ایک فانڈ بنایا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بڑا لیمیٹڈ سا رکھا ہوا ہے کوئی شہر کی حد تک نہیں ہے اس کو صرف ہم نے اپنے حلقہ حباب کی حد تک محدود کیا ہے جن کو ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں تاکہ جو پیسہ آئے وہ کسی جگہ پر لگے تو ہمیں پتا ہو گیا اور کسی کے کام آیا ہے کسی کمپنی میں یا کسی اورگنیزیشن میں یا کسی انجمن میں وہ ایسا ہم کہیں بھی نہیں دے رہے صرف اور صرف اپنے طور پر وہ بھی دبے ہاتھ سے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور کسی کا بھلا بھی ہو جائے تو جو دوستو آپ اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ ہمارے سا رابطہ کر کے تو اس فنڈ میں شرکت کر سکتے ہیں